امان کا نیا قانون لیور کورٹ کی طرف سے امان کی کچھ ویزے بند کرنے کا بولا گیا ہے کب سے ہوں گے کون سے کون سے ہوں گے کیا جو یہاں پر ہیں وہ ویزا چینج کر سکتے ہیں کی نہیں اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ ڈیٹ دیکھیں پوسٹر پر میں ہمیشہ ڈیٹ لکھ دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 13 آگست 2024 13 آگست ویڈیو میں آرام سے بناوں گا جس نے دیکھنا ہے دیکھ لیں جس نے نہیں دیکھنا ہے وہ نہ دیکھیں مسئلہ نہیں کیونکہ ضروری چیزیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بناتی لیکن اب اس میں میں کلیر کچھ باتیں کروں گا اردو میں بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اور بھی بہت ساری زبانوں میں بات کر سکتا ہوں الحمدللہ اردو میں اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے سب کو آرام سے ٹینشن کی کوئی بات نہیں سب سے پہلے پوسٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پر جو ضروری چیزیں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ قانون سٹارٹ ہوگا جو ویزے بند کا یہ 1 سپٹیمبر 24 پہلے سپٹیمبر کی پہلی تاریخ سے ہوگا اور 6 مہینوں کے لیے 6 منت کے لیے بتایا گیا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی مرضی اور یہ جو میں نے لسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں 13 پروفیشن ایسے 13 کام وہ جو کہ باہر سے آنے والوں کے لیے نئے ویزے نہیں ملیں گے اس میں کیا ہو سکتا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو پورا جواب ملے گا آرام سے آپ کو بتاتا ہوں نمبر 1 پر ہے کنسٹرکشن جنرل کے ویزے یہ نئے اپلائی نہیں ہوں گے جو بھی کوشش کریں ان کو یہ ویزے ایشو نہیں ہوں گے نہیں ملیں گے نمبر 2 پر ہے کلیننگ ورک جنرل بیلڈنگ جو بھی کلیننگ کے صفائی والے ہیں بیلڈنگوں کے لیے ان کے ویزے اس کام کے ویزے آپ کو نہیں ملیں گے نمبر 3 پر ہے لوڈنگ ورک جو ہے لوڈنگ اور لوڈنگ ورک جو بھی لوڈنگ کا سامان گاڑی میں سامان یا کہیں پر اتارنا یہ کرنا جو ویزے ہیں اس کے اپلائی نہیں ہوں گے نمبر 4 پر ہے برک لائر کا جو بھی تابوک وغیرے کی کام ہے ان کے ویزے ایشو نہیں ہوں گے نمبر 5 پر ہے سٹیل ورک سٹیل فکسر جو بھی سٹیل کے کام کرتے ہیں ان کے ویزے نئے نہیں ملیں گے اور ٹیلر وومنز کا نمبر سکس پر ہے ٹیلر وومنز جو کلوتز جنرل کا ہے لیڈیز کا عورتوں کے جو ٹیلر ہوتے ہیں ان کے ویزے میں نئے لوگوں کو نہیں ملیں گے نمبر سیون پر ہے ٹیلر منز کلوتنگ جنرل کا جو بھی آدمیوں کے ٹیلر ہے جنٹس کے ان کے بھی ویزا ایشو نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ہے نمبر ایٹ پر الیکٹریشن جنرل اور الیکٹریکل انسٹالیشن جو بھی اس ٹیپ کی ویزے ہیں یہ بھی اپلائے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ہے نمبر نائن پر ویٹر کا جو بھی ریسٹورنٹ کوفی شوپ یا کہیں پر بھی ویٹر کے کام کرے اور وہ ویزا سیم لانا چاہے وہ ویزا نئے لوگوں کو نہیں ملے گا نمبر ٹین پر ہے پینٹر جو بھی پینٹر ہو ان کے بھی ویزے اپلائے نہیں ہوں گے اس کے بعد ہے شیف جنرل نمبر 11 پر شیف جو بھی شیف بڑے ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں شیف کے نام پر ویزا جو کی بڑا جو کانوں کو استاد ہوتا ہے ان کا بھی ویزا شیف کے نام سے شیف جنرل کا ویزا نہیں ملے گا اور نمبر 12 پر ہے الیکٹریشن ہوم انسٹلیشن جو بھی مطلب گروہ کا جو بھی کام کرتے ہیں انسٹلیشن وغیرے کیبل وغیرے یا کچھ بھی الیکٹریشن کا کام ہوتا ہے الیکٹریشن کا وہ بھی ویزا ایشو نہیں ہوں گے اچھا اس کے بعد ہے نمبر 13 پر بار بار شوپ جو بھی جو بھی حلاق وغیرہ ہیں مطلب نائی کی ویزا لینا چاہے نئے ان کو نہیں ملیں گی یہ جو بھی میں نے آپ کو دکھا ہے ایک بار انگلیش میں بھی دوبارہ پوسٹ کر دیتا ہوں تاکہ کلیر ہو جائے اور آگے پھر سنیں تو یہاں پر آپ نے دیکھے 13 پروفیشن ایسے ہیں جن کو ویزا ایشو نہیں ہوں گے مطلب جو بھی 13 جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لئے مسئلہ نہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس میں کیا ہم بھی اس کو کریں گے جو لوگ باہر سے نئے آئیں گے یہ ویزا ان کو نہیں ملیں گے اب اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا ٹینشن کے ضرورت نہیں ہے سال کے دور آپ کسی کو بولانا چاہتے ہو تو فرسٹ سپٹیمبر 2024 سپٹیمبر کی پہلے تاریخ سے یہ ویزا نئے لوگوں کو نہیں ملیں گے جو لوگ پرانے ہیں وہ اپنے ویزا نہیں کر سکتے ان کے لئے فیلحال ابھی آج کے ڈیٹ تک کچھ نہیں بولا گیا جو لوگ نئے آئیں گے ان کے لئے باقی لوگ پریشان نہ ہو جو لوگ یہاں پر وہ ویزا نئے کر سکتے ہیں جن کے ویزا نکلے ہوں ان کا بھی ہو سکتا ہوگا لیکن فرسٹ سپٹیمبر کے بعد جو ویزا اپلائی کریں گے نئے ویزا لینا چاہے کسی کے لئے ان کاموں میں سے وہ آپ کو نہیں ملیں گے اور باقی اس کے علاوہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میرے چینلز پر آپ کو ملتے رہے گی اور کوشش کریں جو آپ کے ساتھ فروڈ کریں آپ کو امان کا ویزا دیں آج کل سوشل میڈیا پر فروڈ ہے کہ یہ ویزا آپ کو ملے گا کسی کو بھی پیسے مت دیں بہت ساری لوگوں کے پیسے جو ہے لوگ کھا جاتے ہیں کہیں سے بھی آپ ویزے کی پیسے دنیا میں کسی کو بھی مت دیں آج کل ویزا کے پیسے پر فروڈ بہتے ہیں لوگ پیسے لے لیتے ہیں پھر کچھ نہیں کر سکتے جس کے پیسے پسے ان کے لئے بھی میں ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کے سیلری پسے ہوئی ہے یہاں پر قانون سب کے لئے امان میں گلف کنٹری میں میں سب کا قانون آپ کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ سیف رہے قانون کا احترام کریں انشاءاللہ تعالی سب کے لئے آسانی ہوگی